اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 سے 40 ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه وما كان هذا القرآن ان يفطر من دون اللہ وَلَكِن تَصْدِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِن تَصْدِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْسِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَمْ يَقُولُوا نَفْطَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدْعُوا مَنْ اِسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الظَّلِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ عَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ کفار قرآنِ مجید پر گہرائی سے اور سجیدگی سے غور نہیں کرتے تھے صرف سرسری طور پر قرآنِ مجید کی آیات کو تھوڑا بہت سنتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی اسماعیل کے ساتھ ایک زد ایک ہٹ درمی کی وجہ سے اور دوسرا جب وہ سرسری سرسی دیکھتے اور انہیں محسوس ہوتا کہ یہ قرآن اور اس کی آیات اور اس کے احکامات اور اس کے پیغامات وہ تو ہمارے آباؤ اجداد کے عقائد سے اور ان کے مذہب سے ٹکڑاتے ہیں تو وہ جٹ سے اس قرآن کا انکار کر دیتے ہیں اللہ رب العزت نے آیات جیرے تفصیل میں ان کفار کو قرآنِ مجید پر سنجیدگی سے اور فکر کے دعوت دیں ذرا اس قرآن پہ گہرائی میں جا کے غور تو کرو اگر سمجھ نہ آئی تو کہنا اگر تمہارے تمام اشکالات دور نہ ہوں تو کہنا تھوڑا سا گہرائی سے غور کر کے تو دیکھو اور اپنے آباؤ اجداد کے بناوٹی بزن کو اس قرآن کے ترازو میں دول کے تو دیکھو اور پھر قرآنِ مجید کا انکار کرنے کے لیے کفار کے پاس کئی لوجکس تھے کئی دلائل تھے ان میں سے ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ یہ کہہ کے اس قرآن کو ٹھکرا دیتے اس کی تقضیب کر دیتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ آخر ہم اس قرآن کا انکار کرے تو کوئی لاجک کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا تو پھر ان کے پاس کئی اس طرح کے منگڑت قسم کے اعتراضات تھے جو صرف اعتراض براہ اعتراض تھے تو وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے ہی نہیں یہ تو کسی انسان کا کسی بشر کا کلام ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو عربوں پہ نازل فرمایا تھا یہ قرآن عربی میں تھا تو اللہ نے اس کو اتارا بھی عربوں پہ تھا اور عربوں سے بہتر قرآن مجید کی فساحت و بلاغت کو اور اس کے جامع اختیسار کو اور اس کی عرآنائی اور اس کی لذک اور اس کی خونصورتی اور اس کی چاشنی اور اس کی تاثیر کو عربوں سے بہتر کوئی نہیں سوائے سکتا اس لیے کہ فساحت و بلاغت تو ان کی گھٹی میں پڑی تھی کیونکہ ان کو اپنے کلام پہ بڑا نازل تھا اور وہ نازل ایسے ہی نہیں تھا انہوں نے شیر و شائری کے اندر پربرش پائی تھی وہ شیر و شائری کے اندر اور پھر وہ زبردست قسم کے کلام کو بنانے سننے بولنے کہ اندر کہ اندر ہی جوان ہوئے تھے تو ان لوگوں کے لیے تو اس قرآن کی فساحت و بلاغت کو سمجھنا بہت آسان تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب جاندو کا بڑا توتی بولتا تھا اس وقت جاندو گروہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا مقابلہ کرنا چاہا تو چونکہ وہ جاندو کے اسرار و رموز کو اور اس کے حقائق سے اچھی طرح واقف تھے اس کو جانتے تھے اس لیے وہ فوری طور پہ سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ جاندو ہے ہی نہیں یہ جاندو ہے ہی نہیں یہ کچھ اور ہی ہے اگر یہ جاندو نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کا کلام ہی ہوگا اس لیے وہ فوری طور پہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے موسیٰ اور اس کے رب پر اور اس پہ اترنے والی کتاب پر وحی پر ایمان لے آئے تھے انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا تھا اور وہ سجدے میں گرا دیئے گئے تھے تو اسی طرح اگر یہ عرب جو کہ فساحت و بلاغت کو علم و القلام کو شعر و شاعری کو عدد کو عربی لٹریچر کو بڑی اچھی طرح جاندے اگر وہ اس قرآن پہ غور کرتے تو ان جاندوگروں کی طرح یہ بات سمجھے بغیر نہ رہ پاتے کہ واقعی یہ کلام کسی پشر کا کلام ہے اور ایسے کئی واقعات بھی رونما ہوئے کہ کسی شخص نے سورة الکوصر تین آیات پہ مشتمل قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت یہ کسی نے لکھے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی تو بڑے بڑے شعراء بڑے بڑے قادر القلام عدیب اور شائر وہاں آتے تو وہ اس کا پڑھنے کے بعد یہ کومنٹس دیئے بغیر نہ رہ پاتے کہ ما حادہ کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام ہوئی بھی اللہ اکبر اللہ پاک نے کئی ایسے بندوبست فرمائے تھے کہ جس سے لوگوں کے لئے اس قرآن پر ایمان لانا آسان ہو جائے لوگوں کو اس قرآن پر اللہ کی طرف سے منظل من اللہ ہونے پر یقین آ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا کئی بندوبست فرمائے ایک تو بندوبست سن میں سے یہ تھا کہ اللہ پاک نے اس قرآن کو اتارنے کے لئے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کا کردار جس کی کفتار جس کی جوانی ان سب کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھے جس کو وہ خود بھی صادق اور امین مانتے تھے ایسے شخص کا انتخاب کیا اور پھر اللہ بھاگ نے ایسے شخص کا انتخاب کیا کہ جس کو لکھنا پڑنا بھی نہیں آتا تھا اب جو شخص امی ہو قرآن مجید کے الفاظ میں امی علیف سے امی جو شخص امی ہو جو لکھنا پڑنا بھی نہ جانتا ہو اس شخص سے کیا یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کتاب وہ تصریف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر یہ impossible یہ نممکن اللہ اکبر اس لیے اللہ پاک نے پھر کافروں کو چیلنج دیا سب سے پہلے اللہ پاک نے کافروں کو یہ چیلنج دیا مکہ مکرمہ سورہ یونس کا چیلنج مکی سورہ تھا مکہ میں چیلنج دیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس شخص محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کر بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے تو پھر ذرا حکمت کرو اس قرآن جیسی ایک کتاب تو بھی بنا کے دکھا دو اور پھر اللہ پاک نے اس چیلنج کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی وضاحت فرمو اور اللہ پاک نے وہاں پہ تو یہاں تک فرمایا کہ 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 دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا اِنِ جِتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ اگر سارے انسان سارے جن بھی جمع ہو جائیں اور ان کا ایجنڈہ اور مقصد کیا ہو کہ وہ اس قرآن جیسی ایک کتاب ترتیب دے سکیں تصنیف کر سکیں فرمایا لَا يَعْتُونَ بِمِثْلِهِ وہ اس قرآن جیسی کتاب لہنے میں قابیاب نہیں ہو سکے وَلَوْكَانَ بَعْذُونَ لِبَعْذٍ زَهِيرًا اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے قدم سے قدم کندے سے کندہ ملا کر ایک دوسرے کے معاملوں مددگار بن کر یہ کام کرنے کی کوشش کریں لیکن پھر بھی وہ یہ کام کر نہیں سکیں اللہ اکبر سورہ یونس مکی سورت ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک نے چیلنج دیا اور پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو وہ بھی مکی ہے اس کے اندر کچھ مزید کھل کھلا کے ذرا وضاحت کے ساتھ چالنج دیا کہ سارے انسانوں کو جنوں کو اپنے حوائیتیوں کو بولا لو جمع کر لو سب مل کر ایک چیلنج سمجھ کے بھی یہ کام کرنے کی کوشش کر لو لیکن تم ہرگز یہ کام نہیں تو یہ قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اور یہ کافروں کے کندوں پہ اس وقت بھی کرز تھا یہ چیلنج ان کے کندوں پہ اس وقت بھی کرز تھا آج بھی کافروں کے کندوں پہ یہ قرض ہے اور آئندہ قیامت تک بھی کافروں کے کندوں پر یہ قرض یہ بوجھ رہے گا اور وہ اس قرآن جیسی کتاب بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے ایسی کتاب کہ جس کو وہ اور اس زبان کے اس علم کے باہرین یہ کہہ سکیں کہ یہ قرآن جیسی ہی کتاب بنانے کو تو کو بنائی سکتا ہے لیکن بنانے کے بعد اس کا اپنا زمیر اور اس کے اپنے عقیدے کے ذہن کے سوچ کے ماہرین فن وہ یہ اعتراف کرے کہ واقعی اب یہ کتاب قرآن کے مقابلے کی کتاب ہوں ایسا نہیں ہو سکے گا اور یہ قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے اللہ پاک نے یہ چیلنج پوری کتاب بنانے کا چل لیکن جب کافروں سے یہ قرآن نہ بن سکا یہ چیلنج قبول نہ ہو سکا تو اللہ پاک نے اس میں کچھ تخفیف فرما دی پھر فرما کہ چلو اگر تم سے پورا قرآن نہیں بنایا جاتا چلو دس آیتیں بنا دس صورتیں بنا دی چلو اس قرآن کی دس صورتیں بنا کے دکھا دیں اللہ اکبر اور پھر جب ان سے دس صورتوں کا چیلنج بھی قبول نہیں ہوا سور اہود کے اندر اس کا تذکرہ ہے دس صورتوں کا چیلنج بھی قبول نہیں ہوا اس کے بعد سور اہود ہی آ رہی تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ چلو ایک صورتی بنا کے دکھا دو ایک صورتی لے اِنَّ آتَيْنَ كَالْكَوْسَر جیسی صورتی بنا کے دکھا دو جو اس کے ہم اللہ ہم وزن ہو فزاة و بلاغت میں شرینی میں اور با مقصد ہونے میں جب یہ چیلنج بھی قبول نہیں ہوا یہ مکہ میں سارے چیلنج ہوئے پھر مدینہ میں جانے کے بعد اللہ پاک نے ایک دفعہ یہ چیلنج تبارا پیٹ کیا مدنی زندگی میں صورت البقرہ کی غالبا آیت نمبر تئیس اور وہاں تو اللہ رب العزت نے یہ چیلنج دینے کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم ایسا نہ کہ سکو وَإِلْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اور اگر تم یہ چیلنج قبول نہ کر سکو اور ساتھ ہی بتا دیا وَلَنْ تَفْعَلُوا اور ہم آقوں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکو تو فَتَّقُ النَّار اللَّتِيم تو پھر ساتھ سیدار جاؤ اُو اِدَّت لِلْ کافرین جو اس قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی جو زد سے ہاتھ درمی سے اور اپنے عباو ایداد کے خلاف ہونے کی وجہ سے صرف اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو بھر یاد رکھو کہ وہ آگ ایسے لوگوں کے لیے تیار ہے اسے بچ جاؤ ڈر جاؤ یہ چیلنج اللہ پاک نے دیا اچھا یہ جو صورت البقرہ کی آیت ہے اس کے اندر قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کی ایک اور دلیل بھی کہ واقعی کتاب سچی کتاب ہو کیا کہ اللہ پاک نے ایک تو چیلنج دیا نا یہ چیلنج اس کی سچائی کے دلیل ہے کہ یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا اور دوسرا اللہ پاک نے چیلنج کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم یہ چیلنج ہرگز قبول نہیں کر سکھو گے اور واقعی کسی نے قبول نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی یقین سے بات جو کہی گئی یہ اللہ پاک کہہ سکتا تھا جسے پتا تھا جو عالم الخیق تھا تو تم ہرگز اس کتاب جیسی یا اس کی کسی زورت جیسے کو زورت نہیں بنا سکو گے یہ بات بھی قرآن مجید کی صداقت و حقانیت اس کے سچا ہونے کی بہت بڑی دلیل کہ قرآن جو کہتا ہے ایسا ہوگا یہ اتنا بڑا بوچتا ہے یہ قرآن مجید بوچتا کا مطلب ہوتا ہے جو عقل کو آجز بے بس کر دی اس کے آگے ان سارے عربوں کی عقل ان کی شروشائری ان کی فصاحت ان کی بلاغت ان کے قادر القلام ہونا اپنی زبان پہ ان کو جو اتنا مان تھا ان ساری چیزوں کو اس قرآن نے بے بس کر دیا سفر کر دیا یہ قرآن موجزہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بھی سہی بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی موجزہ عطا فرمایا تھا جس کو دیکھ کر لوگ امان لاز سکیں کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے واقعی یہ پیغمبر اللہ کی طرف سے ہے آپ نے فرمایا اور مجھے جو اللہ پاک نے موجزہ عطا کیا ہے نا وہ کیا ہے فرمایا کہ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوْتِتُهُ غَهِيً اور جو موجزہ اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے وہ یہ وہی ہے جو مجھ پہ اللہ نے نازل فرمائی باقی نبیوں کے موجزات تو عارضی ہوتے تھے چوبیس گھنٹے وہ جاری نہیں رہتے موسی علیہ سلام جب اپنی بغل میں سے ہاتھ ایسے باہر نکالتے تھے تو اس وقت روشن ہوتا تھا ہر وقت تو نہیں چوبیس گھنٹے روشن راتا عیسی علیہ سلام جو مادر زادندوں کو درست کر دیتے تھے برس کے مریضوں کو درست کر دیتے تھے تو وہ چب ہاتھ پھیرتے تھے علاج کرتے موجزات ختم موسی علی سلام تشریف لے گے موجزات ختم لیکن ہمارے نبی پاک خاتم النبی جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف پیلے جا چکے ہیں لیکن موجزہ ابھی باقی ہے اور یہ ہمیشہ واقع ہے کیا مطا کا نہیں کہنا ہمیش باقی رہے کیونکہ یہ مخلوق نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں قرآن مجید مخلوق نہیں ہے مخلوق نے فنا ہونا ہے نا یہ قرآن مجید کو اللہ نے تخلیق نہیں کیا یہ تو اللہ پاک کی صفت ہے صفت کلام جیسے اللہ پاک سنتا ہے اللہ پاک دیکھتے ہیں ایسے اللہ پاک تو یہ اللہ پاک صفت کلام ہے تو اللہ پاک کی کسی صفت کو زوال نہیں ہے فنا نہیں تو یہ قرآن یہ موجزہ بھا ہے اور ہمیشہ رہے گا آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں اور اس قرآن پر اپنے ایمان اور یقین میں اضافہ کرتے ہیں وَمَا کانا اور ہرگز ایسا نہیں وَمَا کانا اور ہرگز ایسا نہیں اور کبھی ایسا نہیں تھا اور ہرگز ایسا نہیں یہ قرآن وَمَا کانا ہرگز قرآن اور یہ قرآن ایسا ہرگز نہیں اَن يُفْتَرَ عَن کے يُفْتَرَ فِعْلِ مجہول ہے پیسے باعث اَن يُفْتَرَ مِل آنکھ اپنے اَن يُفْتَرَ کہ گھر لیا جائے مِن دون اللہ افترہ ہوتی نہیں افترہ بازی گھر کے کسی پہ کوئی جھوٹ لگا دینا بہتان لگا دینا اَن يُفْتَرَ کہ گھر لیا جائے مِن دون اللہ اللہ کے غیر سے اللہ کے غیر سے غیر اللہ سے یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ گھر لیا جائے کوئی مخلوق اس طرح کا اس کے مجھابے کلام پیش کر سکے ایسا ممکن ہی نہیں اگر کوئی مخلوق بنائے گی تو اس کا اس سے فرق ساہ نمائے ہو کہ یہ مخلوق کا کلام ہے یہ خالق ہے وَلَكِن اور لیکن تصدیق تصدیق ہے الَّذِي جو بَيْنَ يَدَيْهِ جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یہ ایک محاورہ ہے اور اس سے مرادی ہوتی ہے جو سامنے چیز ہوتی وہی ہاتھوں کے درمیان میرے ہاتھوں کے درمیان قرآن ہے تو یہ میرے سامنے تو اس کا ترجمہ ہم سامنے کر لیتے ہیں الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ اس کی جو اس سے پہلے ہے وَلَكِن تصدیق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے یہ اپنے سے پہلے پیغمبروں اور ان پہ نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتا وَتَفْصِيلَ یعنی قرآن مجید کے کچھ اوساط بیان کیے جا رہے ہیں یہ بھی اس کی صدافت و قانیت کی دلیل ہے یہ پہلی کتابوں کی باتوں کو صحیح باتوں کو نقل کرتا اور جو لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر لیتی کمیاں بیشیاں کر لیتی ان کو بھی پوائنٹ اوٹ کر دیتا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ اور کتاب کی تفصیل ہے یعنی پہلی کتابوں کی باتوں کی کچھ تفصیل ہے لَا رَيْبَ فِهِ کوئی شک نہیں جس میں مِرْ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ طرف سے کتاب کی تفصیل ہے پہلی کتابوں کی تصدیق بھی ہے اور ان کی تفصیل بھی ہے کہ ان میں کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں لوگوں نے گھڑ بڑ کر کے اندر مِکس اپ کر لی تو اس لحظہ سے یہ پہلی کتابوں کی پوری تصدیق بھی ہے اور تفصیل بھی ہے اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں یعنی اس کتاب میں اور اس تفدیق میں اور اس تفصیل میں کوئی شک نہیں ام یا یقولون وہ کہتے ہیں افتراء گھڑ لیا ہے اس نے وہ اسے وہ کی زمیر لوٹ رہی ہے قرآن کے طرف آگ القرآن ام یقولون نفتراء یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے یہ بھی ایک اتراز کرتے ہیں قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأْتُو پَسْتُم لے آؤ بھی کو سورة ایک سورة ناکرہ ہے سورة دو زیروں کی وجہ سے ناکرہ دو زبر دو زیر دو پیس ناکرہ کی لامت کامن اور اس کی وجہ سے ہم ترجمہ کرتے ہیں ایک یا کوئی بی سورة ایک سورة قل فَأْتُو بی سورة کہہ دیجئے کہ تُم لے آؤ ایک سورة مثلی ہی اس جیسی یہاں پہ سورة یونس کے اندر ایک سورت کا چیلنج سورة جناب جناب یوہیتو یوہیتو انہوں نے احاطہ کیا بیمالم یوہیتو جس کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا بی علمی ہی اس کے علم کے ساتھ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جتلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا یعنی سرسری سرسری بس قرآن کو سنا تھوڑا سا ہی انہیں اپنے عقیدے کے اپنے عباویدان کے خلاف لگا ٹھوکرا دیا ابھی انہوں نے اس علم کی گہرائی میں جا کے اس کا پورا سجھنے کی ایک یہ معنی اور ایک یہ معنی ہے کہ اس کے اندر جو مستقبل کی خبریں تھی ابھی ان کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا ان کو شاید یہ لگا کہ قرآن کے اندر بیان ہونے والی پشین گوئی درست ثابت نہیں تو ابھی اصل میں اس کا وقت نہیں آیا جب ہی انہیں معلوم ہو جانے تھے تو ابھی انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے یہ آتا نہیں کیا قَذَلِكَ اسی طرح قَذَّبَا جھٹلایا الَّذِينَ ان لوگوں نے مِن قَبْلِهِم جو ان سے پہلے تھے اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو اور ان کی کتابوں کو جب انہوں نے اپنے عبو اجداد کے خلاف پائیں تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا فَنْزُل پس دیکھ قیفہ کیسا کانا ہوا تھا یا ہوا آقیبہ تو انجام الظالمین ایسے ظالموں کا یا ان ظالموں کا جو زد کی وجہ سے ہاتھ درمی کی وجہ سے اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں پیغمبروں کو جھٹا کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ظالق ان سے بڑے ظالم کون ہوں گے تو ان ظالموں کا انجام تو دیکھنا کیسا ہوا تھا اللہ پاک نے کشی پر پتھروں کی آندھی برسا دی اللہ پاک نے کشی کو زمین میں دنسا دیا اللہ پاک نے کشی کو زور دار چیخ کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا اور کشی کو اللہ پاک نے پانی میں غرق کر دیا اور کشی کو اللہ پاک نے پانی اور بارش اور سلاب کے دریئے ڈبو دیا مختلف طریقوں سے اللہ پاک نے مختلف اقوام کی گریفت فرمائی اور ان کو نشت و نبود کیا اللہ پاک نے یہاں ان کو ایک قسم کی دمکی دی ہے کہ اس قرآن کو زد ہاتھ درمی کی وجہ سے جھٹلانے سے باز آ جاؤ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن جو مِن کا لفظ باز کے معنی میں بھی ہوتا ہے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے باز ایسے مَنْ يُؤْمِنُمْ جو بھی اس پر وَمِنْهُمْ اور ان میں سے باز ایسے ہیں مَنْ جو لَا يُؤْمِنُ بھی جو اس پر ایمان نہیں لاتے باز ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے اور باز ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے باز نے تو اپنے سینے کو منور کر لیا اور وہ صحابیت کے عالی مقام اور سٹیٹس پر فائز ہو گئے وَرَبُ بُقَ اور تیرا رب اعلم خوب جانتا یا زیادہ جاننے والا ہے بازر بھی کو اور تیرا رب زیادہ جاننے والا ہے بِالْمُفْسِدِينَ فساد کرنے والا کو ایسے لوگ فسادی ہیں زمین پہ فتنہ فساد خرابی بیدہ کرنے والے ہیں اور تیرا رب فساد کرنے والا کو خوب جاننے والا ہے تو وہ ان کے ساتھ پھر نمٹ لے گا اللہ ہم سب کو قرآن پر دل و جان سے صحیح معنوں میں یقین کرنے کی ایمان لانے کی اور اس بات پہ یقین کرنے کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ آسمانوں سے اُدھرا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق آتا فرمائے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اس قرآن سے جڑے رہیں اس کو یا پڑھتے رہیں یا پڑھاتے رہیں یا سیکھتے رہیں یا سکھاتے رہیں اللہ مجعل القرآن العظیم ربی قلب اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے سینے کا قرار بنا دے اللہ اس قرآن کو ہمارے غموں دکھوں پریشانیوں کا مدعوہ بنا دے اللہ اس قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنا دے اللہ اس قرآن کو مدانِ ماشر میں ہمارے حق میں سفارچی بنا کر کھڑا کر سبحانک اللہ وَمِ حَمْدِكَ أَشْحَدُ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّهَ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ مِلے